ازیزوں میں طرف سے آپ سب کو مسیح یسو میں بہت سلام خداوند کے زندہ پاکلام میں سے گنتی باعث باپ پھر بنی اسرائیل نے کوچھ کیا اور دریائیردن کے پار مواب کے میدانوں میں یہ روح کے مقابل خیمے کھڑے کیے اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلک بن سفور نے دیکھا تھا اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے غرض موابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انہیں ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیر میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے اس وقت بلک بن سفور موابیوں کا بادشاہ تھا سو اس نے بیور کے بیٹے بلیام کے پاس فطور کو جو بڑے دریاء کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا قاسد روانہ کیے اسے بلالائیں اور یہ کہلا بھیجا دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس نے زمین کی سطح چھپ گئی ہے اب وہ ہمارے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لانت کر کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دے کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے جس کو پر تو لانت کرتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے سو مواب کے بزرگ مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انام ساد لے کر روانہ ہوئے اور بلیام کے پاس پہنچے اور بلک کا پیغام اسے دیا اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھیرو اور جو کچھ خداون مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا شنانچہ مواب کے عمرہ بلیام کے ساتھ ٹھیر گئے اور خدا نے بلیام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی ہیں بلیام نے خدا سے کہا کہ مواب کے بادشاہ بلک بن سفور میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو کو مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے سو تو اب آ کر میری خاطروں پر لانت کر پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں خدا نے بلیام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا تو ان لوگوں پر لانت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہے بلیام نے صبح کو اٹھ کر بلک کے عمرہ سے کہا تم اپنے ملک کو لوڑ جا کیونکہ خدا مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا اور مواب کے عمرہ چلے گئے اور جاکب بلک سے کہا کہ بلیام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے تب دوسری دفعہ بلک نے اور عمرہ کو بھیجا اور پہلوں سے بڑھ کر موزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے انہوں نے بلیام سے کے پاس جا کر اس سے کہا بلک بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو کیونکہ میں نہایت آلہ منصف پر تجھے ممتاز کروں گا اور جو کچھ تو مجھ سے کہے گا میں وہی کروں گا سو تو آجا میری خاطر لوگوں پر لانت کر بلیام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کا مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے اور خدا نے رات کو بلیام کے پاس آ کر اس سے کہا اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا مگر جو بات میں تو اس سے کہوں اسی پر عمل کرنا سو بلیام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر زین رہ کر معاب کے عمرہ کے ہمراہ چلا اور اس کے جانے کے سو اب سے خدا کا غزب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مضامت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو ملازم تھے اور اس گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روک کے کھڑا ہے تب گدی فرشتہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی سو بلیام نے گدی کو مارا تاکہ اسے راستے پر لے آئے تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کر کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیٹ سے ہو کر نکلتی ہے اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھی گدی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی بلیام کا پاؤں دیوار سے بچا دیا سو اس نے پھر اسے مارا تب خداوند کا فرشتہ آگے بھڑھ کر ایک ایسے تامکہ میں کھڑا ہو گیا جہاں دینی یا بائیں طرف اڑنے کی جگہ نہ تھی پھر جو گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا تو بلیام کے لیے ہوئے بیٹھ گئی پھر تو بلیام جلا اٹھا اور اس نے گدی کو اپنی لٹھی سے مارا تب خداوند نے گدی کی زبان کھول دی اور اس نے بلیام سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تُو مجھے تین بار مارا بلیام نے گدی سے کہا اس لیے کہ تُو نے مجھے چڑھایا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا گدی نے بلیام سے کہا کیا میں تیری وہی گدی نہیں ہوں جس پر تُو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی اس نے کہا نہیں تب خداوند نے بلیام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اندہ ہو گیا خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تُو نے اپنی گدی کو تین بار کیوں مارا دیکھ میں تُس سے مضاحمت کرنے کو آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑی ہے اور گدی نے مجھ کو دیکھا اور وہ تین بار میرے سامنے سے مڑ گئی اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹ دی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا بلام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم ناک تھا کہ تُو میرا رستہ روکے کھڑا ہے سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں خداوند کے فرشتہ نے بلام سے کہا تُو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تُس سے کہوں سو بلام بلک کے عمرہ کے ساتھ گیا جب بلک نے سنا کہ بلام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لئے معاب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع ہے تب بلک نے بلام سے کہا کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا پھر تُو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا کیا میں اس کا بھی نہیں تھا کہ تجھے عالی منصبہ ممتاز کروں بلام نے بلک کو جواب دیا دیکھ میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں تجھے بولوں جو بات خدا میرے موں میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا اور بلام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ قیرت کے حصات میں پہنچے بلک نے بیل اور بیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلام اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا دوسرے دن صبح کو بلک بلام کے ساتھ لے کر اسے بلک کے بلاند مقاموں پر لے گیا وہاں اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا خدا ان کے زندہ پاک کلام یہ وسیلے سے خدا ان خدا آپ سب سننے والوں کو بڑی برکت دے یسو کے نام میں آمین